اسلام علیکم ہمارے گھر میں اصل میں بورنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے یعنی کہ تقریباً آٹھ گھر ہیں جو ہمارے بورنگ کے سسٹم میں ہمارے ساتھ شیئرنگ پر ہیں تو اب اصل میں ایک سال سے بورنگ کا سسٹم لگا ہوا تھا مگر ایشوز ایسے آ رہے تھے جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ اس میں چیزیں ایڈ کرنی پڑی تو اس میں اس بورنگ کو بہتر کرنے کے نہیں اس بورنگ کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے نہیں کیا چیزیں میرٹ کی گئی ہیں تو اس کی ریٹل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب لائٹ جاتی ہے اور لوگ شیڈنگ کا ایشو آتا ہے تو ہر شخص کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے گرمیوں کے سیزن میں زیادہ سمرپم یوز ہوتی ہے تو بورڈ میں سپارکنگ ہونے کا چکر ہوتا ہے اور بورڈ کے اندر جلنے کا خطشہ ہوتا ہے اور پانی کی ضرورت سب کو ہوتی ہے تو کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسے وہ کریں اور ہر کوئی اتنی کیر بھی نہیں کرتا کہ آپ جیسے سمرپمہ بھی استعمال ہو چکی ہے پندرہ میرٹ تو اس کے بعد آپ اسے ریستے دیں نہیں دوسرا شخص آتا ہے وہ اپنا پلگ لگاتا ہے اور اپنا پانی بھڑتا ہے تو ان سب مسائل سے نکلنے کے لیے گرمیوں میں یہ مسائل اتنے آئے بار 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 بریکر گر جاتا ہے فیوز اور جاتا ہے کچھ ایشوز ایسے آتے ہیں کہ میرے ہسپرنڈ نے کسٹم کا اضافہ کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں تو یہ تو فیلحال میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرک کا بورڈ ہے یہ بورڈ لگے گا اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی سارے پلگس لگیں گے یعنی کہ اس کے ساتھ ہی جوائنڈ ہے اصل میں کوئی دوسرا اپنا پلگ لاکے لگاتا ہے اور اگر وہ لوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپارکنگ ہونے کا اور گرم ہونے کا در ہوتا ہے کیونکہ داری سی بات ہے ہر ایک میں پانی بھرنا ہوتا ہے ٹنگیاں بھڑتے ہیں پندرہ منٹ کوئی بیس منٹ کوئی آدھا گھنٹہ لگاتا ہے کسی کے کپڑے واش ہو رہے ہیں تو وہ بار بار لگا رہا ہے تو اس سے یہ جلنے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ ایک ہی بورڈ لگے گا الیکٹرک کا اور ساتھ میں یہ اس کے ایک سے پلگس لیے گئے تاکہ یہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو یہ پلگس ایک سے خٹ ہو جائے اس کے اندر اور یہ بورڈ ٹھنڈ آ رہے تو اب اس میں کیا چیز ایٹ کی گئی ہے آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں بلکہ میرے ہسٹیمنٹ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو وہ ہی آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے یہ باکس بنوائے گیا ہے جو کہ سردر ٹاور سے بنوائے گیا ہے اور آپ اس باکس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ سوش لگا ہوئے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ آف پوزشن میں ہے اور یہ جو ہے یہ مینویل ہو جائے گا اور یہ آٹو ہو جائے گا یعنی کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سرپ آٹو پہ ہی آٹومیٹک چلے گا اور اس کی لائٹ آن ہو جائے گی اور یہ لائٹ اور اگر یہ کوئی پرولوم کرتا ہے تو اس کو مینویل پہ کر کے ڈائریکٹ جلا سکتے ہیں اور اگر یہ جو لائٹ لگائے گی اس وجہ سے لگائے گی کہ کس کا گھر میں پانی جا رہا ہے سامر پر آن ہے تو یہ لائٹ آن رہے گی اسے یہ پر چلتا رہے گا کہ ابھی پانی بھرا جا رہا ہے اور کچھ دوسرا ہے اس کو پلک کو نکال کے دوسرا اپنا پلک نہیں لگا سکتا تو یہ سسٹم اسے باہر لگائے گئے یہ آپ سارے اس میں سسٹم دیکھ رہے ہیں کافی چیزیں سمیٹ کی گئی ہیں چلے میں آپ کو اس کی تصحیل بتاتی ہوں گے یہ کیا چیزیں یہ مین سپلائی ہے یہ مین بریکر ہے کوئی بھی کوئی سمر کے بوٹ کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو یہ ٹرپ کر جائے گا کوئی اس پارک ہو جاتا ہے تار گرم ہو جاتے ہیں تو اس پر یہ بریکر جو ہے ٹرپ کر جائے گا اچھا اس کے بعد یہ ریلے سسٹم ہے اور یہ جو ہے اس میں ایمپیر سیٹ ہوتے ہیں اس میں کم سے کم جو ہے وہ ہم نے چودہ ایمپیر سیٹ کیا ہے اور اس میں ٹائم سیٹ کیا ہے ٹائم ایسا ہے کہ ایک سیکنڈ پہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ایک سیکنڈ میں آف کر دے گا اور جب ہم اس کو آن کریں گے تو یہ چار سیکنڈ میں آن ہو جائے گا یہ اس کا کام ہے جو بھی کوئی پرابلم آئے گی یہ اس کو کنٹرول کر دے گا ایمپیر کے ماملے میں یہ سمر پم کو بند کر دے گا کوئی بھی پرابلم کی صورت میں اچھا یہ والٹیج کنٹرولر ہے یہ والٹیج کنٹرولر ہے اور اگر اس میں کوئی بھی والٹیج زیادہ آ جائے یا کم ہو جائے تو یہ ٹرپ کر جائے گا اس کے بٹن یہ لگے میں نیچے بلو کلر میں اور یہ ٹرپ کر جائے گا یہ اس کا کور ہے اس کو دوبارہ ریسیٹ کرنا ہے اس کو دوبارہ ریسیٹ کر کے اس کے کور کو بند کر دیا جاتا ہے یہ ٹائمر ہے اس کا کام ہے سمر کو کنٹرول کرنا کتنی دیر ہم نے چلانا ہے اسی حساب سے ہم نے اس کو سیڈ کیا ہے کہ 20 منٹ یہ یہ چلے گا اور اس کے بعد 15 منٹ کے لیے بند کر جائے گا 15 منٹ موٹر کو ریسٹ بلے گا اور والٹیج کی سیڈنگ ہم نے ایسی کیے کہ 160 والٹ سے کم آ جائے دو ٹرپ کر جائے گا اور 240 سے اوپر آ جائے تب بھی ٹرپ کر جائے گا اس طریقے سے یہ پورا کمپلیٹ سیڈ بنائے اور یہ سمر پمک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمر پمک کا باکس ہے اس کو سیف کرنے کی لیے یہ ٹائمر بنائے گے یہ باکس بنائے گے جس سے ہر طرح کی چیز کٹرول کی جائے گی جس میں ایمپیر ہوں گے والٹیج ہوں گے اور اگر ہٹ اپ ہوتا ہے تو 10 منٹ سمر پمک چلے گا اور تقیب ان 15 منٹ ہے یہ ریسٹ ہوگا اس کو سمر پمک کو ریسٹ کیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے سمر پمک کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمر پمک کا باکس ہے اس میں بھی کافی چیزیں لگی ہوئی جو سمر پمک نے ساپ نکر آئے تھا یہ بہت زیادہ جلائے یہ بہت زیادہ جلائے اس کی وجہ سے اس کو بنوانا پڑا کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی یہ بٹن کھراب ہو جاتا ہے کبھی یہ والا فیوز ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں پرابلک رہتی تھی اس کی وجہ سے یہ باکس ملویا گیا ہے تاکہ ہر چیز کنٹرول میں رہے اور سمر پمک بھی سیٹھ رہے تو مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ کیوں منایا گیا ہے تو میں آپ کو اور بتا رہتی ہوں یہ بریکر ہے کسی بھی کسیم کی سپلائی میں کوئی ایشیو ہوگا تو یہ فوج طور پر بریکر ٹرپ ہو جائے گا اس بریکر کو دوبارہ سامن کرنا پڑے گا اگر بجلی کوئی ایشیو بجلی میں یا بہار کوئی شورٹ ہوتا ہے یا کسی کی گھر سے کوئی مسئلہ آتا ہے بعض لوگوں کی گھر کی بائرنگ ایسی ہوتی ہے جس کے اس سے پرابلم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بریکر لگائے گیا ہے یہ بولٹیج کنٹرولر ہے اور بولٹیج کنٹرولر آ کر بولٹیج دو سو بھی اس سے زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں اس صورت میں ٹرک ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ آپ دیکھیں یہ لگایا ہے اس سسٹم جو لگایا ہے یہ زیادہ آتے ہیں اور صورت میں سمرکم وہ یہ کھولی دور پر آف کر دے گا یہ ریلے ہے اس کے علاوہ یہ ٹائمر ہے اور ٹائمر سیٹ کیا ہے کہ تقریبا موٹر 15 منٹ 20 منٹ چلے گی اور 15 منٹ ریسٹ ہوگا یہ ٹائمر ہے تو یہ باکس بنائے کے اس کو سیف کرنے کی وجہ سے تو مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہیلپپل ہوگی یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز تھی اب مومن گھروں میں لوگ کا ہوتی ہے پانی کی چھانے شاٹ ہے جب وہاں بورنگ ہو رہی ہے اور بورنگ کی ریٹ اتنے زیادہ ہو گئی کہ اب لوگ سیپریٹ تو کروائی نہیں رہے زیادہ ہوتا ہے شیئرنگ پر بورنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں اور مسائل کو ہینڈل کرنے کی لئے کیا کرنا چاہیے تو وہ میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا رہے ہیں یہ جو ہم نے بورنگ کا سسٹم لگایا تھا باکس میں آپ دیکھئے فٹ ہو چکا ہی ہے بورنگ سے سمر پم سے کافی قریب اس کو سیٹ کیا گیا ہے اور یہ تقریباً تمام جو اس میں سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ایسی ہی زبردست انفارمیٹیو ویلوکس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریز کر دیں تاکہ آنے والے مزیدار ویڈیوز آپ کو فوری طور پر ملتی رہیں تو نئی آنے والی ویڈیو تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان تاکہ آنے والے مزیدار ویڈیوز 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 موسیقی موسیقی